ہیلو دوستو ویلکم ٹو انگلیش فور آل آج ہم پڑھیں گے دا ڈالفینز پویم کو جسے لکھا ہے کیرول اینڈ ڈفی نے ڈالفین تو آپ سبھی نے دیکھی ہوگی بہت ہی خوبصورت اور سمجھدار مچھلی ہوتی ہے اور بہت اچھا کرتب دکھاتی ہے سرکس میں اور ہم انسان ڈالفین کا کرتب دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں جب ڈالفین ڈانس کرتی ہے چھلانگ لگاتی ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ڈالفین کو کیسا لگتا ہوگا ہم انسانوں کو تو بہت مزہ آتا ہے ڈالفین کا کرتب دیکھ کر لیکن دوست کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ڈالفین پر کیا گزرتی ہوگی تو اس پویم میں پویٹس نے بتانے کی کوشش کری ہے کہ ایک ڈالفین کیا سوچتی ہے سرکس میں اس کی کیا فیلنگ ہوتی ہے چلیے پویم کو شروع کرتے ہیں اور بہت ہی آسان لینگویج میں آپ کو سمجھاؤں گا دوستو پہلی لائن میں پویٹس بتا رہی ہیں کہ دنیا کیا ہوتی ہے پویٹس کہتی ہیں کہ دنیا وہ ہے جس میں آپ آرام سے کہیں بھی گھوم سکتے ہو آپ کا جو من کرے آپ کر سکتے ہو جہاں جانا چاہو وہاں پر جا سکتے ہو ڈالفین مشلی کو ہم لوگ سویمنگ پول میں لاکر ڈال دیتے ہیں لیکن سویمنگ پول اس کی جگہ نہیں ہے اس کی جگہ سمندر ہے تو پہلی لائن میں تو پویٹس نے بتایا ہے کہ دنیا کیا ہے دنیا وہ ہے جہاں پر کوئی بھی رسٹرکشنز نہیں ہو کوئی بھی بندشیں نہیں ہو اب آگے کی لائنز میں ڈالفین اپنی فیلنگز کو بتائے گی پویٹس نے اس طرح سے پویم کو لکھا ہے جیسے ڈالفین آپ سے خود بات کر رہی ہو ڈالفین کہتی ہے کہ ہمیں اس سویمنگ پول میں زندہ رہنے کیلئے پانی تو مل رہا ہے کھانا بھی ملتا ہے ہماری کیر بھی ہوتی ہے لیکن پھر بھی ہم ازاد نہیں ہیں دوستو اگر آپ جیل کو سونے چاندی کا بھی بنا دو گے نا تب بھی وہ جیل رہے گی سویمنگ پول چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ کر دو آپ لیکن ڈالفین اس میں کبھی بھی ازاد نہیں رہ سکتی اس کے لئے وہ ایک جیل ہے اور اگر میں اس دنیا سے نکل کر جاؤں باہر مطلب اگر میں سویمنگ پول سے نکل جاؤں تو پھر میں زیادہ وقت تک زندہ نہیں رہ پاؤں گی کیونکہ مچھلی جو ہوتی ہے وہ پانی میں زندہ رہتی ہے تو یہاں پر سویمنگ پول میں رہنا اس کی مجبوری بن چکی ہے میں چاہا کر بھی اس کیچ سے باہر نہیں نکل سکتی مطلب جو سویمنگ پول ہے مجھے اسی میں رہنا ہوگا دوستو ایک ڈالفین جو ہوتی ہے نا وہ دوسری ڈالفین کو دیکھ کر اپنا کرتب دکھاتی ہے the other has my shape کا مطلب یہاں پر ہے کہ سویمنگ پول میں میری جیسی اور بھی ڈالفین موجود ہیں اور جب باقی ڈالفین اپنی مومنٹ دکھاتی ہیں اپنا کرتب دکھاتی ہیں تو پھر مجھے بھی سگنل ملتا ہے باقی ڈالفین کے کرتب کو دیکھ کر میں بھی اپنا کرتب دکھاتی ہوں دوستو ڈالفین کو اس طرح سے ٹرین کیا جاتا ہے کہ جب ایک ڈالفین کچھ کھیل دکھاتی ہے تو اس کھیل سے دوسری ڈالفین کو سگنل جاتا ہے اور پھر دوسری ڈالفین کچھ کھیل دکھاتی ہے تو تیسری ڈالفین کو سگنل جاتا ہے تو اس طرح سے ان کی چین بنی ہوئی ہوتی ہے there is a man and there are hoops there is a constant flowing guilt hoops کچھ اس طرح کی ہوتی ہے رنگ جیسی ہوتی ہے آپ کی سکرین پر ہے آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدمی ہوپس کو لے کر کھڑا ہوتا ہے اور پھر جو ڈالفین ہوتی ہے نا وہ اس رنگ میں سے نکلتی ہے ان ہوپس میں سے چھلانگ لگا کر نکلتی ہے بہار تو ڈالفین بتا رہی ہے کہ یہاں پر ایک انسان ہے جو ہوپس کو لے کر آتا ہے there is a constant flowing guilt اور اس انسان کو دیکھ کر ہمیں دخ ہوتا ہے ہمیں دخ ہوتا ہے کہ کیوں ہم سمندر میں ان کے جال میں فسے اور یہاں پر آئے نہ ہم جال میں فستے نہ ہم یہاں پر آتے اگر ہم سمندر میں ان کے جال میں نہیں فستے تو آج ہماری یہ حالت نہیں ہوتی we have found no truth in these waters no explanations tremble on our flesh ڈالفین کہتی ہے کہ مجھے اس سویمنگ پول کا پانی بھی نکلی لگتا ہے یہ کوئی پانی نہیں ہے یہ کوئی زندہ ہی نہیں ہے میرا اصلی گھر تو سمندر ہے صرف زندہ رہنے سے کوئی خوشی تھوڑی ہوتی ہے we were blessed and now we are not blessed کہتی ہے کہ ایک زمانہ تھا جب میں بھی blessed تھی جب میں سمندر میں رہتی تھی تو میں بہت خوش رہتی تھی بہت ہی blessed تھی میں وہاں پر لیکن اب مجھے سویمنگ پول میں چھوڑ دیا گیا ہے اور میں اب blessed نہیں ہوں میں اب خوش نہیں ہوں after traveling such space for days we began to translate کہتی ہے کہ اب مجھے بہت وقت ہو گیا ہے اور یہاں پر رہتے رہتے زندہ کی گزارتے گزارتے اب میں نے اس قید کو adopt کر لیا ہے translate مطلب کسی محل کو accept کر لینا اپنے حالات کو accept کر لینا اور پھر ان حالات میں ڈھلتے جانا swimming pool کا پانی الگ ہوتا ہے سمندر کا پانی الگ ہوتا ہے swimming pool کی زندگی بالکل الگ ہوتی ہے لیکن اب کیا کریں dolphins کو انہی swimming pool میں رہنا ہے اور انہوں نے اپنے محول کو اپنی condition کو accept کر لیا ہے اور dolphins اپنے آپ کو اس condition میں اس محول میں adopt کر رہی ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی بھی دوسرا option نہیں ہے میں نے مان لیا ہے کہ اب میرا نصیب یہی ہے مجھے یہی پر رہنا ہے it was the same space it is the same space always and above it is the man dolphin کہتی ہے کہ ہم اس جگہ پر کل بھی تھے آج بھی ہیں اور کوئی بھی change نہیں ہوا اسی جگہ پر کل بھی تھے اسی جگہ پر آج بھی ہیں اور ہمارے اوپر ایک انسان موجود ہے دیکھئے سمندر میں کیا ہوتا ہے کوئی limit نہیں ہوتی آپ چاہے جتنے کلومیٹر دور جانا چاہتے ہو چلے جاؤ جتنا گہرا جانا چاہتے ہو چلے جاؤ سمندر کی کوئی limit نہیں ہوتی لیکن swimming pool کی limit ہوتی ہے swimming pool میں کیا ہوتا ہے چار دیوارے ہوتی ہیں اور زیادہ گہرا بھی نہیں ہوتا تو dolphin بول رہی ہے کہ ہم جس پانی میں کل تھے جن دیواروں کو کل دیکھ رہے تھے انہی دیواروں کے بیچ میں آج بھی موجود ہیں ہمارے سامنے وہی دیواریں ہیں اوپر ایک آدمی کھڑا رہتا ہے جو ہم سے کرتب کرواتا ہے وہی سیم چیز روز روز ہوتی رہتی ہے اور اب ہم بلیسٹ نہیں رہے swimming pool میں آ کر ہم دکھی ہو چکے ہیں کیونکہ اس swimming pool کی چار دیوارے کبھی بھی نہیں ہٹیں گی اور یہ ایک سمندر نہیں بن پائے گا deep into dreaming ان کا مطلب ہے کہ یہ swimming pool کبھی اتنا گہرا نہیں بن پائے گا جتنا گہرا سمندر ہوتا ہے سمندر میں تو آپ جتنا گہرا جانا چاہتے ہو چلے جاؤ لیکن swimming pool میں کہاں جاؤگے swimming pool تو ختم ہو جاتا ہے تھوڑی سی دیر میں the other nose and out of love reflects me for myself dolphin کہتی ہے کہ میری طرح ہی باقی کی سبھی dolphins کا حال ہے جیسا مجھے لگتا ہے ویسا ہی باقی سبھی dolphins کو لگتا ہے ہم سبھی dolphins ایک دوسرے کی feelings کو سمجھتی ہیں we see our silver skin flash by like memory of somewhere else dolphin یاد کرتی ہے اس memory کو جب سورج کی کرنے اس کی skin پر پڑتی تھی اور اس کی skin چاندی کی طرح چمک جاتی تھی لیکن اب اب یہ سارے پل بس ایک یاد بن کر رہ چکے ہیں there is a colored ball we have to balance till the man has disappeared کہتی ہے کہ یہاں پر ایک رنگ برنگی بال ہے اور ہمیں اس بال کو بیلنس کرنا ہوتا ہے اپنی ناک کے اوپر اس بال کو بیلنس کرنا ہوتا ہے اور یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ کیسی زندہ ہی ہم لوگ گزار رہے ہیں جب تک وہ آدمی ہمارے اوپر کھڑا رہتا ہے تب تک ہمیں اس رنگ برنگی بال کو نچانا ہوتا ہے بیلنس کرنا ہوتا ہے اپنی ناک کے اوپر اور جب وہ آدمی وہاں سے چلا جاتا ہے تو پھر ہمارا کرتب ختم ہو جاتا ہے جب تک وہ آدمی وہاں پر رہتا ہے تب تک ہمیں کرتب دکھانا پڑتا ہے یہ کیسی زندہ ہی ہم جی رہے ہیں ڈالفین پرانی یادوں کو یاد کر رہی ہے اور کہتی ہے کہ اب وہ چاند غائب ہو چکا ہے کونسا چاند وہ چاند جو ہمیں سمندر میں دکھائی دیتا تھا اس سویمنگ پول میں وہ چاند غائب ہو چکا ہے اس سویمنگ پول میں تو ہم بس گول 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 گھومتے رہتے ہیں ہمارے پاس اور کچھ کرنے کے لئے ہے ہی نہیں بس گول 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 چکر لگاتے رہو لگاتے رہو میوزک آف لاؤس فور ایور فرام دا ادھرز ہارٹ وچ ٹرنز مائی اون ٹو سٹون کہتی ہے کہ میرے ساتھ والی ڈالفینز کبھی یہی حال ہے دوسری ڈالفینز کے دل کا میوزک بھی بند ہو گیا ہے مطلب سبھی ڈالفینز دکھی ہیں پریشان ہیں اور باقی ڈالفینز دکھ کو دیکھ دیکھ کر میرا دل پتھر بن چکا ہے دیکھو جب آپ کسی کو دکھی دیکھتے ہو تو اس کی مدد کرنا چاہتے ہو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی کی مدد نہیں کریں گے تو ہمارا دل پتھر کا بن چکا ہے تو یہاں پر وہ بول رہی ہے کہ میں سبھی ڈالفینز کے دل کو دیکھتی ہوں ان کے درد کے بارے میں مجھے پتا ہے لیکن میں چھاہ کر بھی ان کی مدد نہیں کر سکتی ان کے دکھ کو دیکھ دیکھ کر میرا دل پتھر کا بن چکا ہے مجھ کو عادت ہو گئی ہے ان کے دکھ کو دیکھنے کی یہاں پر اس سویمنگ پول میں ایک پلاسٹرک کا کھلونا ہے اور کوئی بھی ہوپ نہیں ہے کوئی بھی امید نہیں ہے اس پلاسٹرک کے کھلونے کا ہم کیا کریں یہ پلاسٹرک کا کھلونا ہمیں خوش نہیں رکھ پائے گا اور ہم اس سویمنگ پول کے نیچے چلے جاتے ہیں جتنا گہرا یہ سویمنگ پول ہے وہاں تک ہم چلے جاتے ہیں سویمنگ پول کی لیمٹ ہوتی ہے نا تو آخری لیمٹ تک ہم چلے جاتے ہیں لیکن پھر ایک سیٹی سنائی دیتی ہے سیٹی بجائی جاتی ہے اور پھر ہمیں واپس جانا پڑتا ہے کرتب دکھانے کے لیے ایک آدمی وہاں پر کھڑا ہوتا ہے اور اس آدمی کو دیکھ کر ہمیں لگتا ہے کہ بس یہی ہماری زندگی ہے اور یہی سب کرتے کرتے یہاں پر ہم مر جائیں گے تو دوستو اس پویم میں بتایا گیا ہے کہ ہم انسان کتنے سیلفش ہو چکے ہیں اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے پیسہ کمانے کے لیے اپنے فائدے کے لیے ہم لوگ بے زبان جانوروں کو کتنا ویڈیو ہیل فول رہے ہوگی ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں جائے ہند